اسلام علیکم میں ہوں بحمد چنیت تو آج میں اپنے دوستوں کے لیے بینک پروفیٹ فریٹ چینل پر الائیڈ بینک کے بہتر ٹام ڈیپوزر سیم کاؤنٹ کی معلومات لے کر آیا ہوں ویڈیو میں آپ کو مکمل بینیفیٹس فیچر اور ریکارمنٹ بتاؤں گا اور ہم لائف کلکولیٹر کے ذریعے پروفیٹ فریٹ کی کلکولیشن بھی کریں گے ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر ٹائم لائن موجود ہے آپ اپنی مرضی کے حساب سے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو میں اس وقت الائیڈ بینک کے اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوں الائیڈ بینک کے بہتر منافع اکاؤنٹ کے اندر آپ انویسمنٹ کر کے زبردست پروفیٹ ریٹ کما سکتے ہیں الائیڈ بینک آپ کو زبردست پروفیٹ ریٹ مئیہ کر رہا ہے تو آپ اپنی مرضی کی ایک منز سے ایک سال کے لیے انویسمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو دو قسم کا آپشن پروائیڈ کر جائے گا آپ منتلی بیسس کے اوپر بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ ویچیورٹی لیول کے اوپر بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو چلو ہم دیکھتے ہیں کیا کیا اس کے بینفیٹس ہیں اس اکاؤنٹ کے اور کیا کیا فیچر ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہتر منافع ٹارمز ڈیپوزٹ کی فیچر میں پروڈکٹ نیم یہی رکھا گیا ہے کہ بہتر منافع ٹارمز ڈیپوزٹ اور آپ کو الیجیبیلٹی جو ہے وہ آل اکاؤنٹ ہولڈرز نیو اینڈ اگزسٹنگ یعنی کہ آپ کو اچھائے اکاؤنٹ بنا ہوگا ہے بینک کالائیڈ بینک کے اندر یا پھر آپ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ اس اکاؤنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے ٹائپ جو ہوگی وہ ٹارمز ڈیپوزٹ ہو کی گئی ہے یعنی کہ آپ کو جو ٹرمز آفر کی جائیں گی وہ آپ ایک منت کے لیے انیویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تین منت کے لیے چھے منت کے لیے یا پھر آپ ایک سال کے لیے انیویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کے اندر اس کے بعد جو پروفٹ پی آؤٹ ہے وہ آپ کو منتلی ایکسکلیوڈنگ ون منت تینیور مچورٹی یعنی کہ آپ کو ہر منتلی ہر منت آپ کا پروفٹ ریٹ آپ کو مل جائے گا آپ کسی بھی طریقہ سے پرانڈکشن سے ایٹی ایم کارڈ سے یا پھر آپ چیک بک سے وہ پیسے نکلوا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو رول آور یعنی کہ الاؤڈ ہوگا آپ کو رول آور یعنی کہ آپ نے اگر فرد کریں ایک منت کے لیے انیویسٹمنٹ کی تو آپ دوبارہ سے وہ کیس رنیو کرا کے دوبارہ سے ایک منت کے لیے انیویسٹمنٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ نے تین منت کی انیویسٹمنٹ کی آپ کو پروفٹ زیادہ ملیا آپ کے پاس جو زکاہ ڈیڈکشن ہے وہ آپ کی زکاہ ڈیڈکشن ہوگی اگر آپ سی فارم جوا کروا دیتے ہیں تو آپ سے یا کچھ زکاہ سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اگر فائلر ہیں یا پھر نان فائلر ہیں تو وہ بھی آپ کا ٹیکسٹ جو ہوگا وہ بھی اپلائے ہوگا ان سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے ٹیکسٹ جو ہوتا ہے آپ کا فائلر کا وہ 15% اور نان فائلر کا 30% ٹیکس کرتا ہے ان سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے دیکھیں آپ کا امپورٹنٹ نوٹس ہے یہاں پر دیکھیں all account holder are eligible for بہتر منافع اکاؤنٹ یعنی کہ تمام اوپر بھی بتا چکا ہوں اس کے بعد یہاں پر امپورٹنٹ آپشن ہے auto rollover کا آپشن موجود ہوگا آپ auto rollover کروا سکتے ہیں لیکن جو آپ کو اوپر charges وغیرہ ہوں گے وہ بینک کی طرف سے اپلائے ہوں گے اس کے بعد in case of premature minimum profit loss to be applied یعنی کہ اگر آپ کچھ یعنی کہ profit کرتے ہیں investment کرتے ہیں تو اس کا آپ کے دیکھا جائے گا کتنا آپ کو profit rate بن رہا ہے آپ کے یعنی کہ account کا خیال بھی رکھا جائے گا آپ کو profit دیا بھی جائے گا اور loss کا بھی خیال رکھا جائے گا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم profit rate کو دیکھ لیتے ہیں یہ profit rate مارچ میں update ہوئے ہیں اسی منت کے اندر ہر منت کے اندر کچھ بینک ہر منت کے اندر change کرتے ہیں اپنے profit rate کچھ بینک جو ہوتے ہیں وہ تین منت کے بعد change کرتے ہیں زیادہ تار ہر منتلی آپ کے profit rate change کرتے رہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے بہتر منافع terms deposit کے profit rate یہاں پر tenure رکھا گیا tenure کا مطلب ہے کہ آپ کتنے منت کے لیے investment کرتا نہ چاہتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ ایک منت کے لیے investment کر سکتے ہیں لیکن ایک منت میں آپ کو monthly profit rate نہیں ملے گا اگر آپ monthly profit rate کی payment کرواتے ہیں تو لیکن آپ کو maturity basis کے اوپر ملے گا 15.50% اگر آپ تین منت کی investment کرواتے ہیں تو آپ کو monthly basis کے اوپر 15.40% profit rate ملے گا اور آپ at maturity level کے اوپر آپ کو 15.6% آپ کو ملے گا اس کے بعد اگر آپ 6 منت کی کرواتے ہیں تو آپ کو اتنا profit rate ملے گا اس کے بعد اگر ایک سال کی 500.000.000 سے above investment کرواتے ہیں تو آپ کو اتنا profit rate ملے گا اس کے بعد اگر آپ one year above یعنی کہ 500.000.000 کرواتے ہیں تو آپ کو اتنا profit rate ملے گا majority کے اوپر اور monthly profit rate الہدہ الہدہ ہے ٹھیک ہے اب ہم نکال لیتے ہیں calculation کر لیتے ہیں فرد کریں اگر آپ ایک سال کی investment کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کتنا profit rate ملے گا یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اگر فرد کریں اگر آپ ایک لاکھ کی investment کرواتے ہیں ایک لاکھ کی ہم دینومنیشن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ایک لاکھ کی investment کرواتے ہیں تو اس کو میں multiply کروا جاتا ہوں فرد کریں آپ کو monthly profit rate چاہیے ٹھیک ہے 15.90 آپ کو percent ملے گا 15.90 آپ کو profit rate ملے گا اس کو میں divide کرواتا ہوں 100 کے اوپر تو یہ آپ کا جو profit rate ملے گا یہ آپ کو ملے گا 15.900 روپیہ آپ کو ملے گا ایک سال کا profit rate اگر آپ ایک لاکھ کی investment کرواتے ہیں ایک سال کے لیے monthly basis کے اوپر اس کو میں divide کرواتا ہوں 12 کے اوپر تو آپ کا جو monthly profit rate بنے گا وہ بنے گا آپ کا 1325 روپیہ ٹھیک ہے ایک لاکھ investment پر آپ کو 1325 روپیہ monthly آپ کا profit rate بنے گا ٹھیک ہے اس کے بعد next دیکھیں اگر فرض کریں اب آپ کا main جو بات ہے وہ ہے filer اور non filer کا tax یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ کو profit rate نہیں ملے گا ابھی پہلے ہم نے نکالنا ہے filer اور non filer کا پہلے میں اسے clear کرتا ہوں فرض کریں ہمارا جو 15900 روپیہ profit rate بنا تھا ٹھیک ہے ایک سال کا اس میں سے اگر فرض کریں میں filer ہوں تو مجھے 15% اگر non filer ہوں تو میں 30% pay کروں گا 30% فالہ پہ نکالوں گا آپ کے سامنے 15 کے ساتھ multiply کرواتا ہوں اس کے بعد 100 کے اوپر divide کرواتا ہوں تو میرا جو profit rate میں سے کٹے گا ٹھیک ہے tax سالانہ وہ کٹے گا 2385 روپیہ میرا کٹے گا 2385 میں کیا کر دیتا ہوں اپنے 15900 میں سے سپریک کروا دیتا ہوں باقی جو میرا profit rate بنے گا ایک سال کا وہ بنے گا آپ کے سامنے آ چکا ہے 13515 روپیہ آپ کو profit rate ملے گا کیا ایک سال کا یہ tax کٹنے کے بعد اگر آپ filer ہوئے تو اس کے بعد divide کرواتا ہوں ہمیں منتلی basis کے اوپر چاہیے نا تو منتلی basis کے اوپر آپ کا بنے گا 1126 روپیہ آپ کے ہر مہینے account کے اندر transfer ہو جائیں گے اگر آپ ایک لاکھ کی investment کرتے ہیں اگر آپ filer ہیں تو تب آپ کا 1126 روپیہ کیا بنے گا profit rate بنے گا ایک منت کا اس کے بعد میں clear کرتا ہوں اگر فرد کریں آپ non filer ہیں تو آپ کا کتنا tax کٹے گا میں multiply کرواتا ہوں 30% کے ساتھ اس کے بعد divide کرواتا ہوں 100 کے اوپر ٹھیک ہے جو ہمارا جو profit rate بنے گا جو کٹے گا sorry tax ہمارا وہ کتنا کٹے گا 4770 روپیہ آپ کا کٹے گا جو آپ کا 900 روپیہ میں سے ہم سپریک کروا دیں گے 4770 روپیہ کو سپریک کروایا تو آپ کا جو profit rate بنے گا ایک سال کا وہ 11130 روپیہ بنیں گے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے ایک لاکھ کے اوپر جو آپ کی investment ہے وہ آپ کو ایک لاکھ کی investment اگر آپ non filer ہوئے تو آپ کا tax کٹنے کے بعد ایک سال کا profit 11130 روپیہ بنیں گے اس کے بعد divide کرواتا ہوں گا 12 کے اوپر تو آپ کا جو profit rate بنے گا وہ بنے گا 927 روپیہ آپ کو non filer ہونے کے نسبے سے آپ کا ہر منت میں tax جو آپ کا profit rate جو add ہوگا وہ 927 روپیہ add ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح آپ خود بھی نکال سکتے ہیں فرد کریں اگر آپ کے پاس 5 لاکھ ہے 10 لاکھ ہے 15 لاکھ ہے آپ خود بھی اس طرح profit rate کو calculate کر سکتے ہیں اور اپنی investment کے حساب سے apply کروا دیں گے اس profit rate کے ساتھ اور اپنی calculation نکال سکتے ہیں اگر آپ فائلر ہیں یا non filer ہیں وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو مکمل طریقہ کار بتا دیا کس طرح آپ سال کا منت کا profit rate نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سکشنے بتائیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل bank profit rate کو subscribe کر لیں تاکہ ہر آنے والی interesting ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور کمنٹ سکشن میں اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور دیں شکریہ till then اللہ حافظ